تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لئے دو نور بنائے ہیں وَاتَّبْعُ النُورِ قُرْآنِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم جیاز آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیل اول عام الفیل یکم جیٹ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر اور عرب کیلنڈر تھا نہیں تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابراہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر وہ سال اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح و صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں اور چار بچ کے 20 منٹ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح و صادق مکہ میں دیکھی تو چار 20 تھی تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں یہ این صبح و صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفی آ رہا ہے اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جس جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی ہمارے دہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا جو لیری ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاؤسپٹل میں جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر یہ عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے گندگی ہوتی ہے پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لٹھڑا ہوا آتا ہے اب وہ انتظار کر رہی ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام ہو نشان نہیں ہے اور ماں کے پیٹ سے ایک کترہ پانی کا نہیں نکلتا اور بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے اور بچے کی ناف اور ماں کی آتھ ملی ہوتی اس کو باہر کینچی سے کٹا جاتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں گیا گیا ولیدہ آپ پیدا ہوئے مقتول عصرہ مختتنان آپ پیدا ہوئے مختونان آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی آپ کا خطنہ ہوا تھا اور کمرے میں روشنی پھیلی خوشبو پھیلی ماں نے ادائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو تو یہ بچہ جس کی عمر پندرہ میرٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے وقالت کرتے رہنا نماز نہ چھوڑنا سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے تاجروں کو زمیداروں کو بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے نماز نہ چھوڑنا جب ہی تو میرے نبی کے نواسن تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے سجدہ نہیں چھوڑ سکتا آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کی دربار میں وکل انسان نلزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القیامت کتابا يلقاه منشورا اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليک حسیبا من اهتدى فإنما يهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَفَ رَسُولًا وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کے معاقل آ رہے ہیں آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو واللاما ہو یا وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو گردن میں لٹکا دوں گا فائل اور پھر ایک ایک ورک الٹا کے کہوں گا اکرہ کتاب پڑھ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لئے یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لئے تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لئے نسل بھی زبہ ہو جائے تو سستہ سودہ ہے میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا اور ڈر گئی والدہ بھی اور دائیہ بھی یہ کیا یہ بچا کیا کر رہا ہے یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے سجدے کی پوری پوزیشن پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پر پریشر ڈالا الٹے ہاتھ پریشر ڈال اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا یہ دیکھیں مٹھی پھر یوں کیا شہادت کے انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نوری نور پھیل گیا اور پھر آپ گرے وہی معصوم بچہ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لئے آیا ہے ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا دھند یہ جو ابھی آنے والی ہمارے ہم جس کو فاغ ہم کہتے ہیں جس کو عربی میں غمام کہتے ہیں تو دخل الغمام دھند آئی اور سورا کمرہ پھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اتنی گہری ہو گئی اس کے اندر سے آواز آئی تو فو بھی مشارق الارض و مغاربہا اس بچے کو مشرق مغرب پھرادو لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی و پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو عورتوں کو مردوں کو وکیلوں کو بادشاہوں کو وزیروں کو امیر کو امیرن کو غریب کو غریبن کو شہ کو گدا کو کالے کو گورے کو شرقی کو غربی کو شمالی کو جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ورنہ ظلیل و خوار ہو جاؤ گا بی بی سادیا حلیمہ سادیا رضی اللہ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنی گدھی پر وہ مریل ٹٹو گدھی جب باپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلنگ لگائی اور قبلہ روح ہو کے سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کو دیکھا پھر سجدہ کیا اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تین دفعہ اس نے سجدہ کیا آواز آئے پھر آ دو سب کو پتا چل جائے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تم ایک وقالت کو کیا کہتے ہو کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرت ہے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو غلام ہاں پھر آواز آئی اگلی سنیں وہ اس سے بھی عجیب ہے اور اس کو آدم کے اخلاق دو ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہو جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو سالے کی فساحت دو لوت کی حکمت دو ایوب کا دل دو دعود کی شیری زبان دو یونس کی اتعاد دو یحییٰ کی پاک دامنی دو عیسیٰ کا زہد دو و اغمسوہو فی اخلاق النبیین اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو آدھے گھنٹے میں سوہ لاکھ نبیوں کا علم اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیت ہوگے سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے ہر ایک کی تاجر سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا وکیل سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا سیاستدان سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مزدور سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مستری سے پوچھو مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا اور میرا نبی کہتا ہے اَسْسِدْكُ يُنْجِ وَلْكَذِبُ يُحْلِق سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کر دیتا ہے میرے نبی کی صیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا اسے زلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا جس قوم میں انصاف ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت داری ہوگی اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت